اول فتیتو الالکہ فی اور جب پناہ پکڑی نوجوانوں نے اے غار کی طرف جب پناہ پکڑی نوجوانوں نے اے غار کی طرف فقالو ربنا آتینا مناجات تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب تو ہمیں عطا کر اپنی طرف سے رحمت وَحَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا اور تو آسان کر دے ہمارے لئے ہمارا کام درستگی کے ساتھ اور تو آسان کر دے ہمارے لئے ہمارا کام درستگی کے ساتھ وَظَرَبْنَا عَلَى آزَانِهِمْ اجابتِ دُعَا بس ہم نے ڈال دیا ان کے کانوں کے اوپر پردہ ہم نے ان کے کانوں کے اوپر پردہ ڈال دیا فِي الْقَحْفِ غَارْ مِنْ سِنِینَ عَدَدَ کئی سال گنتی کے کئی سال گنتی کے ہم نے ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا سُمَّ بَعَسْنَا هُمْ اور پھر ہم نے اٹھایا لِنَا لَمَا أَيُّ الْحِزْبَيْنِ تاکہ ہم جان لیں کہ دو گروہ میں سے کون سا گروہ احصا زیادہ واقف ہے لِمَا اس مدت کے زیادہ واقف ہے اس مدت کے لَبِسُ عَمَدَ جِتنی مدت تک وہ ٹھیرے کون زیادہ واقف ہے اس مدت کے کہ جتنی مدت تک وہ ٹھیرے تو لکھیں اَمَدَ یہ تمیز ہونے کی وجہ سے منصوب ہے دیکھیں ان آیات میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ یہ اصحابِ قَحْف کے جو نوجوان تھے تو میں نے عرص کیا تھا کہ ان کی تعداد تقریباً ساتھ بنتی ہے نصوص میں تو ان کی تعداد کا تذکرہ تائین کے ساتھ نہیں آیا البتہ آگے جو قرآن کریم کی آیت آئے گی اس سے اشارتاً استدلال کیا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہ ان کی تعداد ساتھ تھی تو یہ جو ساتھ نوجوان تھے جب یہ لوگ غار میں ٹھیرے تو اب انہوں نے اللہ رب العزت سے دعا کی چونکہ بادشاہِ وقت ان کا مخالف ہے تو اب بادشاہ کے شر سے بچنے کے لیے انہوں نے اللہ سے دعا مانگی ہے تو اس وقت یہ دعا کر رہے تھے فقالوا ربنا تو ان سب نے دعا کی اے ہمارے رب تو ہمیں عطا کر اپنی طرف سے رحمتاً رحمت عطا کر اپنی طرف سے ہمیں رحمت عطا کر تو اس سے اس سے معلوم ہوا انسان جب بھی کسی مشکل میں پھسے تو سب سے پہلے اللہ کی طرف متوجہ ہو وَحَيِّئْ لَنَا اور اے اللہ تو آسان کر دے ہمارے لیے ہمارے اس معاملے کو رشدہ درستگی کے ساتھ درستگی کا راستہ ہمارے لیے اس معاملے کو یا اللہ اور ہدایت کے معاملے کو ہمارے لیے آسان کر دے اب یہاں جو لفظ آیا ہے وہ کیا ہے وَحَيِّئْ ہمارے لیے آسان کر تو یہ بابِ تفعیل سے فعلِ امر صیغہ واحد مذکر حاضر ہے بابِ تفعیل سے فعلِ امر صیغہ واحد مذکر حاضر ہے فَزَرَبْنَا لَا آزَانِهِمْ ہم نے ڈال دیا ان کے کانوں کے اوپر پردہ بریکٹ میں کانوں پر تھپکی دی ہم نے پردہ ڈال دیا ان کے کانوں پر یعنی تاکہ یہ کسی آواز کو سن نہ سکیں غار میں سینینہ عددہ اور یہ کئی سال رہے گھنٹی کے فَزَرَبْنَا ہم نے ڈال دیا ان کے کانوں پر پردہ غار میں سینینہ کئی سال تک عددہ گھنٹی کے گھنٹی کے کئی سال تک ہم نے ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا اس کا مطلب ہے کہ یہ تین سو نو سال سوئے جیسا کہ آگے سراحت آ رہی ہے اور اللہ تعالیٰ نے کانوں پر پردہ ڈالا کوئی آوازیں یہ سنتے نہیں تھے ورنہ تو عموماً آدمی جب آواز سنتا ہے تو جھاک جاتا ہے نا ایک انسان نین میں بھی ہو کوئی اس کے قریب آ کر چیخے چلائے دروازہ زور سے بند کرے کھولے تو اس سے آدمی کی آنکھ کھل جاتی ہے اب یہ تین سو نو سال تھے تو اس میں تو بڑے بڑے واقعات ہوئے ہوں گے لیکن اللہ نے ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا یعنی کوئی بات ان کے کانوں میں آواز نہیں پڑی جس کی وجہ سے یہ جھاگے نہیں اللہ نے ان کو سوئے رکھا تو کانوں پر اللہ نے پردہ ڈالا کئی سالوں تک سمب آسناہم پھر ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ ہم جان لیں ان دونوں گروہ میں سے کون سے گروہ احصہ زیادہ واقف ہیں لما اس مدت کے لبیسو امدہ جتنی مدت تک یہ ٹھیرے کون سے گروہ زیادہ واقف ہے اس مدت کے جتنی مدت تک یہ ٹھیرے نَحْنُ نَقُسْوَ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ تفصیل قصہ ہم بیان کریں گے آپ کو ان کا واقعہ حق کے ساتھ اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ درجاتِ ہدایت درجاتِ ہدایت اب نمبر ایک پہلا درجہ ہدایت کیا ہے کہ یہ نوجوانوں کی جماعت تھی جو ایمان لے کر آئے اپنے رب پر وَزِدْنَاهُمْ حُدَى نمبر دو اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا وَرَبَتْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ نمبر تین اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا اِذْ قَامُوا جب یہ بادشاہ کے آگے کھڑے ہوئے بریکٹ میں جب یہ بادشاہ کے آگے کھڑے ہوئے فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اظہارِ حق انہوں نے کہا ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے لَنَّ دُعْوَ مِنْ دُونِهِ اِلَاحًا اور ہم ہرگز نہیں پکاریں گے اللہ کے علاوہ کسی اور معبود کو لَقَدْ قُلْنَا اِذَنْ شَطَتَا البتہ پھر تو ہم کہیں گے ظلم اور زیادتی والی بات اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکاریں تو ہم کہیں گے ظلم اور زیادتی والی بات شَطَتَا ظلم اور زیادتی دیکھیں اس آیت میں فرمایا کہ ہم آپ کے سامنے اس قصے کو بیان کر رہے ہیں حق یعنی وضاحت کے ساتھ اور بلکل صحیح صحیح تاریخ کے اندر جو قصے ہوتے ہیں اول تو ان میں بلکل درست باتیں نہیں ہوتی بہت سی غیر مستند باتیں منگڑت باتیں بھی بیج میں شامل ہوتی ہیں ہم آپ کو واقعہ بلکل درست طریقے پر وضاحت کے ساتھ بیان کر رہے ہیں اتنی وضاحت کہ جس پر انسان کو عمل کرنا ہو یعنی جتنی ضروری وضاحتیں ہیں وہ ہم آپ کے سامنے عرص کریں گے تو کیا بتایا اِنَّهُم فِتِّيَتُن یہ نوجوانوں کی ایک جماعت تھی تو معلوم ہوا اصل کام نوجوان کرتے ہیں تو اصل جو ہوتے ہیں نوجوان اسی بھی کسی بھی تحریک کی کامیابی تب ہوتی ہے جب اس میں نوجوان شامل ہو کوئی بھی ادارہ کوئی بھی تحریک کوئی بھی تنظیم تب ہی منظم ہو کر ابرتی ہے جب اس میں نوجوان شامل ہوتے ہیں اور نوجوانوں کی معییت اور نسرت ساتھ ہوتی کیونکہ نوجوانوں میں طاقت اور قوت بھی ہوتی ہے جذبہ بھی ہوتا ہے اور یہ اپنی تمام صلاحیتیں اس میں استعمال کرتے ہیں اور یہ بات کو جلدی قبول بھی کرتے ہیں استقامت بھی ہوتی ہے اب جو بڑا آدمی ہے جو ایک ساٹھ ستر سال سے ایک بات سنتا آیا اب اس کو اگر آپ ہدایت کی بات کرو گے بھی تو وہ سنے گا نہیں آپ کو کہے گا چودوی صدی کا مولوی ہے مجھے بتا رہا ہے میرا شاگرد ہمارے ہاتھوں میں پلا پڑا اور ہمیں سکھا رہا ہے تو بابا جی آپ کی بات قبول نہیں کرے گا نوجوان بات کو قبول کریں گے تو اس لئے نوجوان تھے ہدایت کی بات کو قبول کیا ڈھڑ بھی گئے اور جب آدمی کے عمر بڑی آتی ہے قوان کمزور ہو جاتے ہیں اس میں وہ استقامت نہیں رہتی تو اب وہ مار پیٹ اور تکلیفوں کو وہ برداشت نہیں کر سکتا تو اس لئے اصل چیزیں انہم فتیتن تو یہ تھی ایک نوجوانوں کی جماعت تو اللہ نے ان کو ہدایت دی ہدایت کا پہلا درجہ یہ ایمان لے کر آئے دوسرا درجہ ہم نے اس ہدایت میں اضافہ کر دیا اور بڑھایا تیسرا درجہ ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا مضبوط کر دیا استقامت عطا کر دی مضبوط کرنا کے نایا استقامت سے اللہ نے کتنی استقامت دی کہ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر کلمہ حق کہا کہ سب بادشاہ اور ریایہ ایک طرف بادشاہ بھی ظالم اور جابر بود پرست تو ساری قوم قبیلہ خاندان بادشاہ گورنر وزراء فوج ایک طرف اور یہ چند نوجوان ایک طرف تو جب دل میں ایمان آتا ہے تو انسان کسی سے گبراتا نہیں تو جس کا رب اس کا سب جو رب سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا جو اللہ سے نہیں ڈرتا پھر وہ چھپکیلی لال بیک سے ڈرتا ہے تو اب دل میں ایمان چونکہ پختا تھا اس لئے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے اور ہم ہرگز اللہ کے لقصات کسی اور کو معبود کو بنا کر نہیں پکاریں گے اگر ہم یہ بات کہیں تو یہ تو بڑی ظلم اور زیادتی والی بات ہے یعنی غیر اللہ کو پکارنا یہ تو بہت بڑا ظلم ہے بہت بڑی زیادتی ہے شرک ہے ہا اولائی قوم نتخذوا من دونہی آلہ شکوہ قوم انہوں نے کہا یہ ہماری قوم ہے کہ انہوں نے بنا لیے اللہ کے ساتھ معبود کہ ہماری قوم نے اللہ کے ساتھ اور بتوں کو معبود بنا دیا لولا یأتون علیہم بسلطان بیہن پس کیوں نہیں وہ لاتے اپنی اس عبادت پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے اپنی اس عبادت پر کوئی واضح دلیل فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَعَ عَلَى اللَّهِ كَذِبَا اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوڑ باندے دیکھیں یہاں کہا کہ ہماری قوم جو ہے وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھراتی ہے تو وہ اس عبادت پر دلیل لے کر کیوں نہیں آتے کہ ان کو کس نے کہا اللہ کے ساتھ شریک ٹھراؤ کوئی دلیل ہے تو لاؤ اور پھر کہا یہ تو اللہ پر جھوڑ باندھ رہے یعنی یہ کہنا کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے جیسے مشرقین کہتے تھے کہ یہ جو ہمارے معبود ہیں یہ اللہ کے ساتھ شریک ہیں چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں اور ہمیں اس کا حکم ہوا ہے یہ ہمارے سفارشی ہیں تو ایسی بات کہنے والا تو اللہ پر جھوڑ باندھ رہا ہے اللہ نے تو شرک کا حکم نہیں دیا وَإِذِ اَعْتَزَلْتُمُوهُمْ اور جب تم الگ ہوئے ان سے ترجمہ لکھیں جب تم الگ ہوئے ان سے ہم کے نیچے مشرقین جب تم ان مشرقین سے الگ ہوئے اور وہ جو عبادت کرتے تھے ان سے بھی الگ ہوئے وَمَاِعْبُدُونَ اور وہ جس کی عبادت کرتے تھے یعنی بتوں کی اس سے بھی الگ ہوئے إِلَّا اللہ مگر اللہ یعنی صرف اللہ کی طرف گئے جن کی عبادت کی جاتی تھی تم نے ان کو بھی چھوڑا ان سے بھی الگ ہو گئے فَأَهُو إِلَّا الْكَحْفِ پس پنا لی غار کی طرف پس پنا لو غار کی طرف تو پھیلا دے گا تم پر تمہارا رب اپنی رحمت میں سے اور مہیا کرے گا تمہارے لئے تمہارے معاملے میں مرفقہ آسانی اور اللہ مہیا کرے گا تمہیں تمہارے معاملے میں آسانی مرفقہ آسانی نیچے کامیابی کا سامان یعنی اللہ تمہیں کامیابی کا سامان عطا کرے گا دیکھیں اس آیت میں فرمایا کہ جب تم الگ ہو گئے ان سے یعنی جب یہ نوجوانوں کی جماعت ان لوگوں سے الگ ہو گئی مشرقین سے اور وہ جس کی عبادت کرتے تھے معبودان باطلہ ان سے بھی الگ ہو گئے لیکن اللہ کو انہوں نے اپنے ساتھ لیا اور پھر انہوں نے پناہ پکڑی ایک غار میں تو اللہ تعالی نے اپنی رحمت کو ان پر پھیلا دیا اور اللہ نے مہیا کر دیا ان کے لئے ان کے کاموں میں آسانی آسانی اور کامیابی ان کو اللہ نے عطا کر دی وہ کس طرح وہ بات آگے آ رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو سلا دیا سورج کو بھی ان کی خدمت میں لگا دیا لیکن سورج کو حکم دیا کہ وہ اپنی حرارت اور تپش اور کرنے ان پر نہ ڈالے تاکہ ان کی آنکھ نہ کھلے ان کے آرام میں خلل نہ آئے تو اللہ نے سب کو ان کی خدمت میں لگا دیا اور ان کے حفاظت بھی کی اس آیت میں دیکھیں ایک لفظ آیا وَإِذِعَ تَزَلْتُمُوْهُمْ یہ بابِ افتعال سے فیلِ ماضی سیغہ جمع مذکر حاضر ہے بابِ افتعال سے فیلِ ماضی سیغہ جمع مذکر حاضر ہے یہ آخر میں جو ہے نا میم جمع کے بعد وَوِ سِلْا ہے اصل میں اِذِعَ تَزَلْتُمْ تو تم میں میم کے بعد جو وَو آیا ہے یہ وَوِ سِلْا ہے اور اس کے بعد جو ہم زمیر ہے وہ مفول بھی ہی ہے ہم زمیر مفول بھی ہی ہے تو یہ فیل فائل کو مفول کے ساتھ ملانے کے لیے درمیان میں وَوِ سِلْا آیا ہے اِذِعَ اب یہ جو اِذِعَ تَزَلْتُمْ پھر آگے ہم تو اِذِعَ تَزَلْتُمْ یہ بابِ افتعال سے فیل ماضی سیغہ جمع مذکر حاضر ہے اب آگے جو ہم ہیں یہ اس کے لیے مفول بھی ہی ہے اور درمیان میں وَوِ سِلْا ہے تاکہ وہ اس فیل فائل کے ساتھ آنے والے مفول کو جوڑے تو جوڑنے کے لیے درمیان میں وَوِ سِلْا آئے وَتَرَشَّمْسَ اِذَا تَلَعَ حِفَاظتِ خُدَوَنْدِي کے پانچ ذرائے حفاظتِ خُدَوَنْدِي کے پانچ ذرائے اللہ تعالیٰ نے ان کی پانچ طرح سے حفاظت فرمائی وَتَرَشَّمْسَ حفاظت نمبر ایک اور آپ دیکھو گے مخاطب سورج کو اِذَا تَلَعَ جب وہ طلوع ہوگا تَزَاورُ عَنْكَافِهِمْ تو وہ ہٹ کر نکلے گا ان غار والوں سے ذات الیمین دائیں طرف وہ ہٹ ہٹ کر نکلے گا ان غار والوں سے دائیں طرف وَإِذَا غَرَبَت اور جب وہ سورج غروب ہوگا تَقْرِزُهُمْ ذات الشمال تو ان سے بائیں طرف کترا کر چلا جائے گا تَقْرِزُهُمْ کترا کر ہٹ کر اور جب وہ غروب ہوگا تو ان سے بائیں طرف کترا کر چلا جاتا ہے یعنی ہٹ کر غروب ہو جاتا ہے وَهُمْ اور یہ غار والے فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ غار کے کشادہ حصے میں بریکٹ میں سوئے ہوئے ہیں فَجْوَةِ کشادہ هُمْ غار والے اور یہ غار والے نوجوان اس غار کے کشادہ حصے میں سوئے ہوئے ہیں ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ اور یہ اللہ کے نشانیوں میں سے ہے پس اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے وہ ہی ہدایت پانے والا ہے اور جس کو وہ گمراہ کر دیں تو آپ ہرگز نہیں پائیں گے اس کے لئے ولیین کوئی مددگار کوئی دوست مرشدہ اور نہ ہی کوئی رہنمائی کرنے والا نہ ہی کوئی مددگار اور نہ ہی کوئی رہنمائی کرنے والا دیکھیں اس آیت میں اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت کے ذرائع کو بیان فرمایا تو سب سے پہلے حفاظت کا ذریعہ یہ کیا کہ جس غار کے اندر یہ تھے تو گویا ہم نے سورج کو حکم دے دیا کہ جب وہ تلو ہوگا تو دائیں طرف ہو کر ذرا ہٹ کر تلو ہوگا اور جب وہ غروب ہوگا تو بائیں طرف ذرا ہٹ کر غروب ہوگا اور یہ غار والے غار کے کشادہ حصے میں موجود تھے تو یہ ہٹ کر کیوں تلو ہو تاکہ اس کی کرنے ان پر نہ پڑے اور ان کی نین میں خلل نہ ہو اور غروب ہوتے وقت بھی تاکہ وہ زیادہ روشنی اور اثرات ان پر نہ پڑے تو اس لئے وہ ہٹ کر ہوتا روشنی تو چلی جاتی تاکہ کوئی کیڑے مکوڑے اندر نہ رہے اور روشنی کی وجہ سے غار کا مو کشادہ تا ہوا اندر داخل بھی ہو ہوا باہر بھی آئے تو ہوا کے لئے آنے جانے کا راستہ موجود تھا اب یہ سب اللہ کی نشانیوں میں سے کہ اللہ کی نشانی ہے سورج اتنی بڑی مخلوق ہے لیکن وہ اللہ رب العزت کے عمر کے ماتحہ تھے کہ سورج اپنی کرنے اندر نہیں ڈال رہا ان کے آرام میں خلل نہیں ڈال رہا یہ اللہ کی بڑی نشانی ہے کہ اللہ نے ان کو خدمت میں لگا دیا اب جو ہدایت پانا چاہے وہ ہدایت پالے گا اور جس کو اللہ گمراہ کر دیں اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا یعنی جس کے دل میں گناہ کر کر کے دل سیاہ ہو گیا ہو انکار کر کر کے دل سیاہ ہو گیا اس کو بہلے آپ یہ واقعہ سناو واقعی کی تفصیلات بتاؤ پھر بھی وہ نہیں مانے گا جیسے بہت سے مشرق یہ ساری تفصیلات سن کر بھی ایمان لے کر حالانکہ سوال خود کیا ہونا چاہیے تھا جب تفصیلی جواب سن لیا اصحاب کعف اور ذلقرنین کے بارے میں تو ایمان لے آتے لیکن ان میں اکثر ایمان پھر بھی نہیں لائے تو معلوم ہوا ہدایت اللہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اللہ گمراہ کر دیتا یہاں پر ایک لفظ آیا ہے تذاورو یہ باب سے فعل مزار سیغہ واحد موننس غائب ہیں اصل میں ایک تا کو تخفیف حضب کیا تو تذاور ہوا اسی طرح آگے جو لفظ آرہا ہے المہتدی یہ بابِ افتعال سے اس میں فائل ہے بابِ افتعال سے اس میں فائل ہے اصل میں المہتدی یا کے ساتھ ہے المہتدی تو توقیفی طور پر یا کو حضف کر دیا اور کسرے کو باقی رکھا تاکہ حض پہ یا پر دلالت کرے المہتدی میں دال پر کسرے کو باقی رکھا تاکہ حض پہ یا پر دلالت کرے وَتَحْسَبُهُمْ اَيْقَاظَ حفاظت نمبر دو اور اے مخاطب تم خیال کرو گے اَيْقَاظَ کہ وہ بیدار ہیں وَهُمْ رُقُود حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں وَنُقَلِّبُهُمْ نمبر تین اور ہم کروٹ بدلتے ہیں ان کی دائیں طرف وَذَاتَ الشِّمَال اور بائیں طرف ہم ان کی کروٹ بدلتے ہیں دائیں طرف اور بائیں طرف وَقَلْبُهُمْ بَاسِتُوْ نمبر چار اور ان کے کتے نے پھیلائے ہوئے ہیں زراعی ہی اپنے بازوں کو بِلْوَسِي دِحْلِيز پر دِحْلِيز چوکٹ خار کی جو دِحْلِيز ہے اس پر کتے نے اپنے بازوں کو پھیلائیا ہوا ہے لَوِتْ طَلَاتَ عَلَيْهِمْ نمبر پانچ اگر آپ جھانکیں ان پر جھانکیں دیکھیں اگر آپ جھانکیں ان پر لَوَلْ لَيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا تو البتہ آپ پیٹ پھیر لیں گے ان سے البتہ آپ پیٹ پھیر لیں گے ان سے فراراً بھاگتے ہوئے بھاگنے کے لئے ان سے پیٹ پھیر دیں گے وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا اور ضرور آپ میں بھر جائے گی ان سے دہشت ضرور بھر جائے گی آپ میں ان سے دہشت بریکٹ میں رو رو دیکھیں اس آیت میں حفاظت کے پہلے دوسرے ذریعے کو بیان کیا کہ یہ غار کے اندر جب تین سو نو سال سوئے تو اب جو آنے والا آتا وہ دیکھتا تو وہ خیال کرتا کہ یہ بیدار ہیں حلنکہ وہ سوئے ہوئے ہوتے تھے یعنی یوں خیال ہوتا ہے ان کی آنکھیں کھلی بھی ہوتے تھیں چہرہ یوں مسکراتا ہوا ہوتا تھا جسم یوں بلکل یعنی اکڑا ہوا اور بلکل سیدھا جسم تھا تو ایسا لگ رہا تھا یہ سوئے ہوئے نہیں ہے سوئے ہو آدمی ہوتا ہے آنکھیں بند ہوتی ہیں جسم بلکل سمیٹا ہوا ہوتا ہے جسم سکڑا ہوا ہوتا ہے ہاتھ دائیں بائیں ہوتے ہیں اسے اپنے جسم کا کوئی پتہ نہیں ہوتا یہ اس طرح لیٹے تھے لگتا ہے یہی تھا کہ یہ جھاک کر سارا منظر اندر سے دیکھ رہے ہیں کیسے کوئی آدمی یوں لیٹا ہوں آنکھیں کھلی ہیں کوئی یہی سمجھے گا یہ تو باہر دیکھ رہا تو دیکھنے والے سمجھتے ہیں کہ یہ جھاگ رہے ہیں حالانکہ سو رہے تو اب کوئی یہ خیال کرے کہ یار ان کی آنکھیں کھلی تھی پھر وہ کیسے سو گئے تو بھئی دنیا میں بھی دیکھو بہت سارے ایسے ہیں بچے دیکھیں بڑے دیکھیں آنکھیں کھلی ہوتی ہیں اور سوئے ہوئے ہوتے ہیں تو اصل چیز یہ نہیں ہے سونے کے ساتھ آنکھوں کا بند ہونا لازم نہیں ہے یہ عادتا نہیں ہے بہت سے ہوتے ہیں سوئے ہوتے ہیں آنکھیں کھلی ہوتی ہیں بند ہوتی ہیں پھر بھی نین نہیں آتی تو آنکھوں کا بند ہونا نین آنے کو مستلزم نہیں ہے اب اللہ نے تیسری حفاظت کا ذریعہ کیا کیا کہ ہم ان کی کروٹیں بدلتے تھے دائیں اور بائیں طرف یہ اس لیے تاکہ ان کے جو جسم کا حصہ ہے اس کو مٹی کھائے نہیں ورنہ انسان ایک ہی کروٹ میں پڑا رہے پڑا رہے تو وہ جو جسم مٹی کے ساتھ لگ لگ کے مٹی ہو جاتا ہے جیسے قبر میں انسان مٹی ہو جاتا ہے تو کروٹیں آدمی بدلتا رہتا ہے جسم کو ہوا لگتی رہتی ہیں ترو تازگی ملتی رہتی ہیں تو جسم کو کوئی نقصان ذرات سے ہشرات سے نہیں ہوتا تو ہم نے ان کی کروٹیں بدلی نمبر چار ہم نے ان کی چوکھٹ پر ایک کتے کو رکھا تھا جس نے اپنے دونوں بازوں کو پھیلایا ہوا تھا دہلیس پر اب یہ غار تھا تو غار میں جیسے دروازہ ہے تو اس دروازے پر کتہ بیٹھا ہوا ہے اور اس نے اپنے دونوں پاؤں آگے پھیلائیں اب کتے کی بھی آنکھیں کھلی میں دیکھ رہا ہے تو سب یہی سمجھ رہے ہیں کہ کتہ پیرہ دے رہا ہے حالانکہ وہ بھی وہ بھی سویا ہے اور نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ پیرہ دے رہا ہے تو آپ کوئی اندر جا نہیں سکتا تھا تو کتہ بھی آگے ہے تو دیکھیں نیک لوگوں کی صحبت کا کتنا فائدہ ہوتا ہے کہ یہ نیک لوگ غار کی درف چلے راستے میں یہ کتہ بھی ان کے ساتھ چلا نیک لوگوں کی اس کو صحبت ملی ان کی حفاظت کے لیے گیا اللہ نے اس کا تذکرہ بھی قرآن میں کر دی تو معلوم ہوا نیک لوگوں کی صحبت فائدے سے خالی ہی نہیں ہوتا تو اس لئے جب آدمی اچھی لوگوں کی صحبت میں جاتا ہے تو اس کے اثرات زندگی میں منتقل ہوتے ہیں تو یہاں منتقل ہوئے کہ یہ ان کے ساتھ چلا اور جا کر ان کی چوکھٹ پر اس نے پیرہ دیا تو اب ہم نے کتے کو بھی اس نے دونوں بازو پھیلائے ہوئے ہیں یہ زراعی ہی اصل کے اندر یہ زراعی نہیں ہی تھا تو یہ جو نون تسنیہ ہے اضافت کی وجہ سے گر گیا لکھیں نون تسنیہ اضافت کی وجہ سے گر گیا لَوِتْ وَلَعَتَ نمبر پانچ حفاظت کا پانچمہ ذریعہ یہ ہے کہ اے مخاطب اگر آپ جھانکو گے ان کو تو آپ پیٹ پھیر کر ان سے بھاگ جاؤ گے یعنی کوئی اگر غار میں آتا بھی اول تو کتے سے ہی ڈر جاتا اور اگر پھر بھی تھوڑا سا آگے ہوتا تو ان کی آنکھیں کھلی بھی ہوں جسم دیکھ کر ہی بھاگ جاتا تو اللہ نے قدرتی طور پر ان میں روب ڈال دیا تھا ان کے چہروں پر اللہ نے ایسا روب ڈال دیا تھا کوئی دیکھتا تو فوراں بھاگ جاتا تو یہ روب بھی اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے تو یہ انسان کو تقوی سے حاصل ہوتا ہے کہ اللہ دلوں میں تعظیم اور اس کو روب اور محبت عطا کر دیتا ہے وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبَ اور تو بھر جائے گا ان سے یعنی ضرور آپ میں بھر جائے گی ان کی دیشت مراد وہی روب یعنی جیسے دیکھو گے تو تمہارے جسم میں روب آئے گا اور روب سے جسم بھر جائے گا یعنی معمولی روب نہیں ہے یہ بھرنا کنایا ہے کسرت روب سے اللہ نے ان کو روب بہت زیادہ عطا کر دیا تھا تو یہ سب پانچ ذرائع کس کے ہوئے حفاظت کے حفاظت کے اللہ نے پانچ ذرائع استعمال کیے وَقَذَا لِكَ بَعَسْنَا هُمْ اور جب ہم نے اٹھایا انہیں تاکہ وہ سوال کریں آپس میں آپس میں ایک دوسرے سے اب وہ سوال کر رہے ہیں تین سو نو سال کے بعد قَالَ قَائِلُمْ بِنْهُمْ کَبْ لَبِسْتُمْ تو ایک تینے والے نے ان میں سے کہا کتنا عرصہ ٹھہرے قَالُوْ لَبِسْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْزَا يَوْمْ تو اب اب قَالُوْ جمعہ کا سیغہ ہے جمعہ کا اقل فرد کتنا ہے تین تو اب انہوں نے کہا ہم ایک دن ٹھہرے ہیں یا آدھا دن ایک دن یا آدھا دن قَالُوْ رَبُّكُمْ تو اب اس میں بھی اگر اقل فرد تین ہے تو بقیتین نے کہا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِسْتُمْ تمہارا رب خوب جانتا ہے اس عرصے کو جتنا عرصہ تم ٹھہرے ہو جتنا عرصہ تم ٹھہرے ہو اس کو اللہ ہی جانتا ہے تو دیکھیں قَالَ قَائِلُمْ مِنْ قَائِلُنْ ایک ہو گیا اور قَالُوْ مِنْ تین ایک اور تین چار اور قَالُوْ رَبُّكُمْ مِنْ بھی تین چار اور تین سات تو پتہ چلا ہے کہ ان کی تعداد سات نمبر دو اس سے بھی پتہ چلتا ہے ان کی تعداد سات ہے کہ جب اللہ نے پیلوں والوں کی تردید کی آگے آیت میں سَيَقُولُونَ سَلَاسَتُ رَابِعُمْ قَلْبُهُمْ کہ ایک جماعت نے کہا کہ وہ تین تھے اور چوتھا ان کا کتہ تھا وَيَقُولُونَ خَمْسَتُن سَادِسُمْ قَلْبُهُمْ اور بعض کہہ رہے تھے نہیں وہ پانچ ہیں اور چھٹا ان کا کتہ ہے اللہ نے ان دونوں کی تردید کی رجمم بالغیب یہ تو سب اٹھکل کی باتیں کر رہے ہیں یعنی یہ باتیں ٹھیک نہیں ہیں لیکن جب اس سے اگلی بات پاقل کی وَيَقُولُونَ سَبْعَتُن وَسَامِنُهُمْ قَلْبُهُمْ کہ وہ کل ساتھ تھے اور آٹھوہ ان کا کتہ تھا اب آگے اس کی تردید نہیں کی آگے تردید نہیں کی اس سے بھی پتا چلا یہ کتنے ہیں ساتھ اور یہاں بھی میں نے عرص کی ہے کتنے معلوم ہو رہے ہیں ساتھ اس لئے زیادہ قرینِ قیاس یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان کی تعداد تھی ساتھ تھی اس آیت سے ایک بات پتا چلیں دیکھیں انہوں نے کہا ہم ایک دن ٹھیرے یا آدھا دن اس میں لکھے معلوم ہوا اولیاء اللہ علمِ غیب نہیں جانتے اولیاء اللہ علمِ غیب نہیں جانتے اب یہ سب اللہ کے ولی ہیں نیک لوگ ہیں لیکن ان کو نہیں پتا ہم لوگ کتنا ٹھیرے تو جب یہ نہیں جانتے تو آج بھی کوئی نہیں جانتا غیب صرف اللہ کا خاص ہے قُلَّا يَعْلَو مَن فِي السَّمَاوَات وَالْأَرْضِ الْغَيْبَةِ إِلَّا اللَّهِ صرف اللہ جانتا اب دیکھیں ان میں سے جنہوں نے بات میں کہا کہ اللہ ہی جانتا ہے ہم کتنی مدد ٹھیرے یہی سب سے بہتر طریقہ ہے کہ انسان ہمیشہ بات کو اللہ رب العزت کی طرف چھوڑ دے اللہ جانتا ہے ہمیں پتا نہیں فَبْعَاسُوا اَحَدَكُمْ بِوَرَيْقِكُمْ اب انہوں نے کہا تم میں سے کوئی ایک آدمی اس کو تم بھیجو کہ وہ چاندی کے سکھوں کو لے کر جائے بِوَرَيْقِكُمْ چاندی کے سکھے اب انہوں نے جو جیب میں ہارڈ ڈین کے پاس تو پیسے موجود تھے سکھے دراہیم دینار تھے جب یہ لوگ گھروں سے نکلے تھے تو اب آپس میں مشورہ کیا کہ کسی ایک کو بھیج دو کہ وہ چاندی کے سکھے لے کر جائے الیل مدینہ شہر کی طرف فَلْيَنظُرْ اَيُّهَا اسْكَاتُوْ عَامًا پس چاہیے کہ وہ دیکھے اس شہر کے اندر کون زیادہ پاکیزہ رکھتا ہے کھانا کون زیادہ پاکیزہ ہے کھانے کے لحاظ سے کھانے کے اعتبار سے کون سا ہوتل والا زیادہ اچھا اور پاکیزہ کھانا رکھتا ہے دکان والا اس سے کھانا لے کر آؤ ایوہا ہاز امیر شہر کی طرف مدینہ پس چاہیے کہ تم شہر کی طرف جاؤ اور دیکھو اس شہر کے اندر کون زیادہ پاکیزہ رکھتا ہے بے اعتبار کھانا کھانے کے لحاظ سے فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقِ مِّنْحُ پس چاہیے کہ وہ لے آئے ان سے اپنے لئے کھانا ان سے اپنے لئے کھانا لے کر آئے وَلْيَتَلَطَّفْ اور نرمی سے بات کرے اور نرمی سے بات کرے وَلَا يُشْرَنَّ بِكُمْ أَحْدَ اور نہ آگاہ کرے اور نہ وہ آگاہ کرے اور نہ وہ آگاہ کرے ان میں سے کسی ایک کو یعنی تمہارے بارے میں شہر والوں میں سے کسی کو آگاہ نہ کرے ان کو نہ بتائے کہ ہم کتنے آدمی ہیں کہاں رہتے ہیں تو اپنے بارے میں معلومات کسی اور کو نہ بتائے اب دیکھیں اس آیت سے پہلی بات پتہ چلی ان لوگ اپنے ساتھ دراہم اور دینار لے کر گئے تھے نا سکھ کے تب ہی ان کے پاس موجود تھے اس سے پتہ چلا اپنے پاس دراہم رکھنا پیسے رکھنا سفر میں ساتھ لے جانا یہ توقل کے خلاف نہیں اب کوئی کہے جی میں اللہ کا بند ہوں میرا توقل ہے میں سفر کر رہا ہے اپنے ساتھ کوئی پیسے نہیں رکھتا کوئی خرچہ نہیں رکھتا اور خالی ہاتھ سفر اس نے شروع کر دیا کہ میرا اللہ پر توقل ہے تو یہ نہیں اسباب اختیار کرنے کے بعد کس پر توقل ہو اللہ پر تو انہوں نے دیکھو دراہم اپنے پاس رکھے تھے جب یہ غار میں گئے اب جب آنکھ کھلی ہے تو اب کہا ایک آدمی کو بھیجا اس سے پتہ چلا سب نہیں جائیں تو اگر ایسی آزمائش کا موقع ہو حالات سازگار نہ ہو تو اسی صورت میں باقی ساتھی رو پوش رہے ایک آدمی خدمت کے لیے جائے تو ایک کو بھیجا بھیجنے کے بعد کہا تم جا کر کھانا لے کر آنا لیکن از کا تو آمن کھانا پاکیزہ لے کر آنا یعنی حلال رزق لے کر آنا چونکہ اس دور میں وہ لوگ جو زبیحہ کرتے تھے اب ان کو تو پتہ نہیں ہے نا کہ تین سو نو سال گزر گئے یہ تو وہی سمجھ رہے ہیں کہ وہی بادشاہ کا زمانہ ہے اور اس بادشاہ کے زمانے میں بد پرستی تھی اور وہ لوگ غیر اللہ کے نام پر جانور زبا کرتے تھے تو غیر اللہ کے نام پر جب جانور زبا ہوگا پھر تو وہ مردار ہے اس کا کھانا جائز نہیں ہے اس لئے انہوں نے کھا جب تم جاؤ گے تو تم حلال کا کھانا لے کر آنا یعنی ایسی جگہ سے لانا جو اللہ کے نام پر زبا کرے نمبر دو حرام چیزیں نہ ہو مردار چیزیں اس میں شامل نہ ہو نجس چیزیں اس میں شامل نہ ہو رزق حلال لے کر آو تو اس سے پتہ چلا الاولیاء اللہ وہ ہوتے ہیں جو اپنے کھانے پینے میں احتیاط کرتے ہیں جو کھانے پینے میں احتیاط نہ کرے حرام بھی کھائے مشتبے چیز بھی کھائے ہر چیز کو لے تو اس کا عبادت میں کبھی دل نہیں لگتا اور عبادت میں تلزز نہیں ہوتا اللہ کے ہاں درجہ نہیں ملتا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام سے فرمائے یا ایوہا رسول کلو من الطیبات وعملو صالحہ تو پاکیزہ کھانا کھاؤ اور نیک عمل کرو تو معلوم ہوا نیک عمل کی توفیق تب ہوتی ہے جب رزق حلال کا ہوتا ہے نیک عمل کی توفیق تب ہوتی ہے جب رزق حلال کا ہوتا ہے اس لئے جن کا رزق حلال نہیں ہوتا عموماً وہ نیک بھی نہیں ہوتے ان کا مال اللہ قبول بھی نہیں کرتا عبادت کی توفیق بھی نہیں ہوتی تو اس لئے انہوں نے رزق حلال کا کہا پھر کہا جاؤ وہ کھانا لے کر آؤ اور ہدایت کیا دی وَلْيَتَلَطَّفْ چاہیے کے بعد نرمی سے کریں یعنی کسی سے علجنا نہیں جس سے بات کرو نرمی سے کرو اس سے معلوم ہوا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کی زندگی میں نرمی ہوتی ہیں اور اللہ کو نرمی بہت پسند ہے حدیث میں بھی آتا ہے اِنَّ اللَّهَ رَفِقٌ يُحِبُّ الْرِفْقَ وَيُعْتِ عَلَى الْرِفْقِ مَا لَا يُعْتِ عَلَى الْعُنْفِ اللہ نرم مزاجے نرمی کو پسند کرتا ہے نرمی پہ وہ دیتا ہے جو سختی پہ نہیں دیتا وَلْيَتَلَطَّفْ یہ بابِ تفاعل سے فعلِ عمر ہے بابِ تفاعل سے فعلِ عمر ہے اور یہ وَاوِ عَاطِفَ کی وجہ سے یہ لام کو ساکن کیا ہے وَاوِ عَاطِفَ کی وجہ سے لام کو یہاں ساکن کیا ہے یہ قرآنِ کریم کا وہ لفظ ہے کہ جس پر قرآنِ کریم الفاظ کے اعتبار سے نصف یہاں پر ہوتا ہے قرآنِ کریم کا نصف باعتبارِ الفاظ کے اس لفظ پر ہے تو دیکھیں قرآن جس پر نصف ہو رہا ہے اس میں حکم نرمی کا دے رہا ہے تو اس سے معلوم ہوا انسان کی زندگی میں نرمی ہونی چاہیے اس لئے اچھا عالم وہی ہوتا ہے جس کی زندگی میں وصف نرمی ہو سنجیدگی ہو بھردباری ہو تحمل مزاجی ہو اور قاتم میں سے کوئی کسی کو وہ اپنے بارے میں وہ آگاہ نہ کرے یعنی اپنے حالات کو کیا رکھنا ہے مخفی رکھنا ہے تو معلوم ہوا اپنے حالات کو مخفی رکھنا چاہیے جب حالات ٹھیک نہ ہو اِنَّهُمْ اِنْ اَزْهَرُ عَلَيْكُمْ وجہ آگے بیان کرنی اس لئے کہ اگر وہ غالب آگے تم پر یرجموکم تو وہ تمہیں پتھر مار مار کے سنگسار کر دیں گے اَوْ يُعِیدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ یا وہ لوٹا دیں گے تمہیں اپنے مذہب میں وَلَنْ تُفْلِهُ اِذَنْ أَبَدَا اس وقت تم ہرگز کامیاب نہیں ہوں گے تو اس وقت تم کامیاب نہیں ہوگے ابدا ہرگز کبھی بھی کبھی بھی کامیابی نہیں ہوگی دیکھیں اس آیت میں فرمایا کہ ان کو تم نے آگاہ نہیں کرنا پوری معلومات نہیں دینی اس لئے کہ اگر وہ تم پر غالب آگے تو تمہیں پتھر مار مار کے سنگسار کریں گے اب وجہ یہ تھی کہ چونکہ اس دور کے اندر یہ ایک لوگوں میں ایک عادت اور ایک رسم تھی کہ جو آدمی اباوجدات کا مذہب چھوڑ دیتا تو وہ لوگ اس کو مار دے تھے پتھر مار مار کے اب تو یہی سمجھ رہے تھے کہ وہی پہلے والے بادشاہ کا زمانہ ہے تو کہا اگر اس بادشاہ کو پتا چل گیا یہ تو وہ پتھر مار مار کے ہمیں مار دے گا اپنے اس دور کے رسم و رواج اور عادات کے قانون کے مطابق اور یہاں ہم پر زور لگا کر اپنے مذہب میں لوٹا دیں گے یعنی ہمیں بھی بد پرست بنا دیں گے ہمیں بھی بد پرست بنا دیں گے اور اگر ایسا ہو گیا پھر تو ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے یعنی اگر ہم نے شرک کر دیا ان کے مذہب میں چلے گئے پھر تو ہم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے وَقَذَلِكَ آصَرْنَا عَلِيْهِمْ اور اسی طرح ہم نے متلے کیا ان پر ہم نے متلے کیا ان پر اس کے بعد انناسہ معذوف ہے ہم نے لوگوں کو ان پر متلے کیا لِيَعْلَمُونَ تاکہ وہ لوگ جان لیں حکمت تاکہ وہ لوگ جان لیں کہ یقیناً اللہ کا وعدہ برحق ہے اور یقیناً جو قیامت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ اور جب وہ جگڑ رہے تھے ان کی باہم ان کے بارے میں جگڑ رہے تھے تو نیچے لکھیں وفات کے بعد جبکہ وہ جگڑ رہے تھے ان کے بارے میں وفات کے بعد بَيْنَهُمْ کے بعد فِي مَعْزُوفِ یعنی فِي عَمْرِهِمْ ان کے معاملے میں فَقَالُوْ بُنُوْ عَلِيْهِمْ بُنْيَانَا تو کہا بناو ان کے اوپر ایک امارت بناو ان کے اوپر ایک امارت رَبُّهُمْ عَلَمُ بِهِمْ تمہارا رب خوب جانتا ہے رَبُّهُمْ ان کا رب عَلَمُ بِهِمْ ان کے بارے میں خوب جانتا ہے بریکٹ میں نام و نصب اور حالات نام و نصب اور حالات کو اللہ ان کے بارے میں خوب جانتا ہے قَالَلَّذِينَ غَلَبُ عَلَىٰ عَمْرِهِمْ فَسْقَحَا ان لوگوں نے جو غالب ہوگے ان پر معاملے میں لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا ہم تو ضرور بے ضرور بنائیں گے ان پر مسجد کو ہم اس مقام پر ضرور مسجد بنائیں گے نیچے لکھیں اہلِ حکومت اہلِ حکومت کے جو لوگ تھے انہوں نے کہا ہم تو اس مقام پر ضرور مسجد بنائیں گے دیکھیں یہاں آپ فرمایا کہ جب ہم نے چاہا کہ ہم متعلے کر دیں لوگوں کو ان کے بارے میں تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت کے بارے میں کوئی شک شبہ نہیں ہے اب اللہ تعالی نے ان کو جو اٹھایا تھا وہ تین سو نو سال کے بعد تھا اس کی وجہ اس دور میں اللہ نے اٹھایا اس دور میں جو بادشاہ تھا وہ بڑا مسلمان اور نیک بادشاہ تھا اب جب یہ نوجوان کھانا خریدنے کے لئے بازار گیا کھانا لینے لگا تو ہوتل والے نے دیکھ لیا تو اس نے دیکھا اتنے پرانے سکھے اس کے پاس ہیں وہ سمجھ گیا اس کو کوئی خزانہ ملا تو اس نے جا کر اوروں کو بتا دیا اور وہ سب اب اس کو لے کر گئے پہلے گورنر کے باز پھر بادشاہ تک بادشاہ کو معلوم ہو گیا پوچھا بھئی یہ خزانہ کہاں سے آیا تنہائی میں پوچھا تو انہوں نے بتا دیا کہ ہم اس طرح ساتھی ہیں ہم وہاں غار میں ہیں یہ بادشاہ بڑا نیک متقی انسان تھا اس بادشاہ کے دور میں لوگوں کے اندر یہ آپس میں جھگڑا شروع ہو گیا تھا جس کو قرآن آگے بیان کر رہا یہ تنازہوں نہ بینہوں اس دور میں لوگوں میں جھگڑا تھا وہ کہتے تھے موت کے بعد کسی کو نہیں اٹھایا جائے گا یعنی جب آدمی مر جاتا ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے موت کے بعد دوبارہ کسی کو زندہ نہیں کیا جاتا اس پر لوگوں میں آپس میں جھگڑا تھا لوگ نہیں مانتے تھے یہ مسلمان بادشاہ اللہ سے دعا کرتا تھا یا اللہ کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے تاکہ سارے لوگ قیامت پر ایمان لے آئیں اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان لے آئیں تو ایک دفعہ یہ بادشاہ نے پرانا ٹاٹ کا لباس پینا اور ایک جگہ بیڑ گیا مٹی میں اللہ کے سامنے بڑا رویا اہوزاری کی یا اللہ کوئی ایسا واقعہ ہو جائے تاکہ سب لوگ ایمان لے آئے اب جب یہ صحابہ کاف والا آیا اور اس کو بتایا اور اس کو بتایا ہم اتنے آدمی تھے اور بادشاہ ہم پہ ظلم کر رہا تھا ہم غار میں گئیں تو اب چونکہ ان کے پاس اس خزانے کے اندر ایک تختی رکھی ہوئی تھی اس تختی پر ان ساتوں کے نام لکھے تھے جب وہ ظالم بادشاہ نے ان کے نام لکھوا کے رکھے تھے کہ بھئی یہ آدمی یہاں سے روپوش ہو گئے ان کا کوئی پتہ نہیں ہے جہاں ملیں تو ماذا اللہ ان کو قتل کر دو اور یہاں یہ نام لکھوائے تھے اس دور کے بادشاہ کے وزراء میں کوئی نیک تھا لیکن وہ ڈرتا تھا اپنے ایمان کا اظہار نہیں کر سکتا تھا تو اس نے ایک تختی پر رقیم پر ان کے نام لکھے کہ اس طرح سات آدمی گم ہو گئے پتہ نہیں ہے اور ان کے نام یہ یہ ہیں تو بعد میں جب وہ خزانے دوسرے بادشاہوں کو ملتے گئے ملتے گئے جب اس تک پہنچے تو ان کو بھی وہ تختی مل گئی تھی اور اس پر ان کے نام بھی لکھے ہوئے تھے اور اس سے جب معلومات لی تو یہی سات افراد ہیں تو اب بادشاہ خوش ہو گیا کہ بھئی اللہ رب العزت نے یہ واقعہ ہمارے سامنے لے آیا کہ اتنے عرصے کے بعد اللہ نے ان کو زندہ کر دیا اب بادشاہ نے کہا تم کہاں رہتے ہو تو بادشاہ نے اس کو ساتھ لیا اور بادشاہ کے ساتھ خاص خاص بزراء اس غار تک پہنچے تو غار کے اندر وہ نوجوان تھے تو بادشاہ نے اور ان لوگوں نے ان نوجوانوں کو دیکھ لیا اب کھانا ان کو مہیا کر دیا اب بعض روایات میں یہ کہ بادشاہ نے کہا تم ہمارے ساتھ آؤ باہر آؤ باہر رہتے ہیں انہوں نے کہا نہیں ہم یہی ہیں تو اس کے بعد بادشاہ واپس آ گیا پھر اللہ نے سب کو وفات دے دی اور سب کا انتقال ہو گیا یعنی سب کے سب ساتھوں کا وہیں غار میں انتقال ہو گیا تو اب اللہ رب العزت نے یہ معاملہ اس لئے صادر کیا کہ سب لوگوں نے دیکھ لیا اب سب کا ایمان پختہ ہو گیا جب اللہ ان کو دن بھی انسانوں کو زندہ کر سکتا ہے تو یہی بات آ رہی ہے وَقَذَا لِگَ آَصَرْنَا اور ہم نے متلے کی عَلَيْهِمْ ان پر يَا مَعْزُوفِ أَنَّاسَ کن کو لوگوں کو لوگوں کو ہم نے متلے کر دی ہے کیوں تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے کون سا وعدہ کہ قیامت کے بعد اللہ تعالیٰ اٹھائے گا اللہ کا وعدہ یہ برحق ہے اور یقیناً قیامت کے وقوع میں کوئی شک شبہ نہیں ہے جبکہ یہ لوگ آپس میں جھگڑ رہے تھے اِذِيَ تَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ اب یہاں سے آگے نئی باتیں یہاں تک بات پوری ہو گئی کہ قیامت کا وقوع ثابت ہو گیا اب جب ان کا انتقال ہو گیا انتقال کے بعد اب سب کو تو پتا چل گئے تو بڑے نیک لوگ تھے اب آپس میں اختلاف ہوا باز نے کہا بھئی اس جگہ جو ہے ہم قبعہ بنائیں گے یہ نیک لوگوں کی جگہ پر بنائیں گے تاکہ لوگوں کو پتا چلے یہ نیک لوگ تھے اور لوگ ادھر قریب میں مسجد میں اللہ کی عبادت کریں اگر کوئی قبعہ امارت بنائی تو لوگ شرک شروع کر دیں گے کہ آ کر ان کی قبروں کا تواف کریں گے ان کی عبادت شروع کریں گے تو ہم یہاں کیا بنائیں گے یادگار کے طور پر مسجد مسجد یادگار ہوگی کہ اس غار کے قریب میں مسجد میں لوگ عبادت کریں گے جو غار کو دیکھنے کے لیے آئے وہ عبادت اللہ کی کریں اب ان لوگوں کی بات غالب ہو گئی جو حکمران تھے حکمران چونکہ بادشاہ تھا تو بادشاہ نے کہا میں کیا بناوں گا مسجد تو وہاں کیا تعمیر کر دی مسجد تعمیر کر دی تو اس یہ تنازعون بینہم جب یہ باہم جگڑنے لگے تو میں نے آپ کو کہا لکھیں وفات کے بعد کن کی اصحابِ کحف کی اصحابِ کحف کی وفات کے بعد اب ان کے معاملے میں جھگڑا شروع ہو گیا اس بارے میں کہ یہاں کیا تعمیر کریں تو بعض نے کہا فَقَالُوا بُنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانَا یہاں کیا تعمیر کرو امارت یعنی قبہ کوئی قبہ تعمیر کر دو آگے بادشاہ کہیں گے نہیں ہم مسجد بنائیں گے اب رَبُّهُمْ عَلَمُ بِهِمْ اللہ خوب جانتا تھا ان کے بارے میں تو میں نے کہا نام و نصب اور حالات اب اس جملے کا کیا مطلب ہے یا تو اس جملے کا مطلب ہے کہ اب ان کی آپس میں گفتگو چلی نا اس دور کے لوگوں میں کہ بھئی یہ سات آدمی کون تھے ان کا نام کیا تھا دادا کا نام کیا تھا جن کو اللہ نے زندگی ہے پر دادا کون ہے خاندان ان کا قبیلہ ان کا پیشہ ان کے عبا وجداد ان کی بیویاں اولاد تو اس میں آپس میں کیا چلی گفتگو اب ان میں تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے نا تین سو نو سال پہلے کا کوئی ریکارڈ ہے نہیں وہ تو صرف کیا لکھے ہوئے تھے نام تو اللہ رب العزت کہتا ہے کہ تیرا اللہ ہی ان کے بارے میں خوب جانتا ہے یعنی تمہیں ان کے بارے میں کوئی تفصیلات کا علم نہیں اللہ خوب جانتا ہے تمہارے پاس صرف ان کے نام لکھے میں بس باقی اس سے زیادہ نہیں یہ نمبر دو اس جملے کا تعلق اس سے کہ اب یہ جو جھگڑا ہوا بازنے کا امارت بنائیں گے بازنے کا مسجد بنائیں گے اب اللہ خوب جانتا تھا یہاں کیا بننے والا ہے تو اللہ جانتا تھا یہاں کیا بنے گی مسجد اور وہی ہوا آگے مسجد بنی تو قال اللہ زین غلب ہو کہا ان لوگوں نے جن کا معاملہ غالب ہو گیا وہ کون تھے حکمران جو بادشاہ تھا اس نے کہا کہ ہم ضرور بھی ضرور یہاں تعمیر کریں گے مسجد اور پھر وہی ہوا بادشاہ نے وہاں پر ایک خوبصورت مسجد تعمیر کر دی تاکہ جو بھی آئے وہ